فرنچ چینڈ ہوتا ہے اور جو بیک ہوتی ہے آپ کے اوریجنل اس میں کلر میچ ہونا چاہیے وہ کلر کمیشن ایسا میچ ہوئے کہ نوون کین فائنڈ کے گاڑی کنورٹیڈ ہوئی گئی ہے اسلام علیکم ناظرین ٹیل پاکستان سے میں ہوں آگا حیدر میں اس وقت آٹو چینل ون ورکشاپ پہ موجود ہوں میرے اکب میں آپ دیکھ رہے ہیں دو ہزار تین موڈل ہے جس سے آلٹریشن کے بعد دو ہزار اکیس موڈل کی شیب میں یہ گاڑی تیار کی گئی ہے یہ گاڑی کس طرح تیار ہوتی ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں نوید رضا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو ورکشاپیں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ پرانی کوئی بھی گاڑی آپ ہمارے پاس لے کے آئے ہیں اور ہم اسے نئی گاڑی میں تبدیل کر دیں گے ہم لوگ بسیکلی چار دوست ہیں قریبا چودہ پندرہ سال سے ہم لوگ اکٹھے کام کر رہے ہیں ہمیں ایک شوق تھا ایک لگن تھی کہ ہم گاڑیوں کو موڈیفائی کریں پرانی گاڑیوں کو نئی لک میں لے کے آئے ہیں پہلی گاڑی کب بنائی آج سے پندرہ سال پہلے ایک ٹول کٹ لے گئے ایک جگہ پہ بیٹھے تھے تو وہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا دن رات میند کرتے کرتے ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں کہ جتنی بھی جپانیز گاڑی ہیں ان کو اپلیفٹ کر رہے ہیں پروفیشنل ٹیم ہے ہمارے پاس جس میں کیٹاگریز ہیں ہمارے پاس فٹنگ کی جو گاڑی کو کھولتے ہیں گاڑی کی فٹنگ جو نئے پارٹس جو ہوتے ہیں پرانے اتار کے اس کو نئے کو فٹ کرتے ہیں اور پروپر ایکوریٹ فٹ کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس پوری پروپر سکل لیبر ہے جو اس کام کو سمجھتی ہے اور جن کو شوک ہے ان کو ہم چانس بھی دیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آئیں اور کام سیکھیں فٹنگ کے بعد یہ چلی جاتی ہے پینٹ پرسیس میں گاڑی تو اس کی مکمل فٹنگ کر کے گراؤنٹس وغیرہ پوری تیار کرتے ہیں گاڑی کی فنچنگ کے لیے ہم اس کو اچھی اور مہنگی پولشن لگاتے ہیں جس سے گاڑی کے کلر میں کوئی فرق نہ آئے ایسے کوئی جج نہ کر سکے یہ پرانی گاڑی ہے یا نہیں گاڑی ہے یہ پرادو دوزار تین موڈل آیا ہمارے پاس جس کو ہم نے فیس اپ لفٹ کرنا ہے ابھی ابھی اس کے جتنے پارٹس ہیں اس کا بونٹ ہے فینڈر ہے ہیڈ لائٹیں ہیں اس کی گرل بمپر یہ ساری چیزیں گاڑی پہ سے اتر جائیں گی فینڈر آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ جنون ٹوینٹی ٹوینٹی موڈل والا ہے یہ فیٹنگ جو ہے تو ہم نے جیسے کہ پرادو دوزار بیس میں فیٹنگ آتی ہے اس کو ویسے ہی ایکولیٹ بنا کے تو اس فینڈر کو فٹ کی ہے فرنٹ پہ ہم لوگ اس کا بلک ہیڈ نہیں کٹنگ کرتے فرنٹ بلک ہیڈ پہ اس کا چیزی نمبر لکھا ہوتا ہے اگر ہم اس کو کارڈ دیں گے تو پھر یہ گاڑی جو ہے تو اس کی ویلیو ڈی گریڈ ہوگی ٹوینٹی ٹوینٹی موڈل کی فٹنگ کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا بینٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی گاڑی فرنٹ سے جو ہے تو جنون ہی رہے کمل ہو چکی ہے فٹنگ فرنٹ بونرڈ جو ہے اس کا فٹ ہو چکا ہے فینڈر ہیڈ لائٹیں گریل بمپر اس کا فٹ ہو چکا ہے اور اس کی نیچے جو باڈی کٹ ہے وہ ڈی ایر ایل سٹائل میں بہت خوبصورت لگتی ہے وہ بھی فٹ ہو چکی ہے یہ بیک لائٹیں اس کی جو جنون دوزار تین موڈل والی ہیں وہ بھی اس پہ فٹ ہوئی ہیں ابھی ہم اس کو جب کھولیں گے تو اس پہ ہم آلٹر کریں گے اس کی یہ جو بیک لائٹ ہے بلکل ایسے ہی جیسے ایکوریٹ جپان سے گاڑی فٹ ہو کے آئی ہے اس کی دوزار بیس موڈل والی لائٹ فٹ ہوگی اور اس کو ہم یہاں سے کٹنگ کریں گے ایک سے یہ گاڑی دوزار تین والا موڈل جو ہے تو ٹوانٹی ٹوانٹی موڈل میں یہ کنورٹ ہو چکا ہے اس کی بیک لائٹیں فٹ ہو چکی ہیں اس کی بیک گارنش جو ہے تو وہ ٹوانٹی ٹوانٹی سٹائل والی وہ فٹ ہو چکی ہے دو ہزار تین موڈل پرادو ہمارے اکب میں کھڑی ہے اس کو آپ نے اپلفٹ کیا تو اس پہ کتا خرچہ آ جاتا ہے اس پہ تقریباً جو ہے تو تین ساڑھے تین لاکھ روپے خرچہ آتا ہے کیسے آپ نئی لک میں جائیں نئی شیب میں جائیں تو یہ گاڑی کافی ایکسپنسیو ہے ایک روڈ پینتیس چیلیس لاکھ کی گاڑی ہے جو پارٹس آپ فٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ پورا پروسس کتنے دن کا ہے یہ سر میکسیمم اس پرادو پہ ہمیں تقریباً 20 سے 25 دن لگیں اب تک کتنی گاڑی آپ بنا چکے ہیں اور کون کون سی گاڑی بنا چکے ہیں ہزاروں گاڑیاں ہم لوگوں نے اپلفٹ کر دیئیں اب دیکھیں ایک ویگو ڈالا ہے جو کہ بہت ہی پرانا موڈل ہے 2010 سے 7 سے 10 تک جو ہے تو وہ موڈل آیا اس کے بعد ریوو موڈل آ گیا 2018 میں تو اس کو بھی ہم لوگوں نے اپگریڈ کر دیا 2020 میں اب اس سے اگلا موڈل آ گیا 2021 میں روکو سٹائل میں وہ بھی ہم لوگوں نے الحمدللہ اپگریڈ کر دیا اسی طرح تقریباً ساری گاڑیاں جو ہے تو کرولا کے جو پرانے موڈل ہیں ان کو بھی ہم اپگریڈ کر کے نئے موڈل میں کنورٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ قیمتی گاڑیاں ہی نہیں آپ بناتے آپ نارمل پرائز کی بھی جو گاڑیاں وہ بھی آپ بنا سکتے جی بلکل ایسے ہی ہے میں اپنی 2013 موڈل جو V8 تھا اسے چینج کر کے میں 2021 لینے جا رہا تھا تو میرے ایک فرنڈ نے ریفر کیا آپ جو اس کو چینج کرنے جا رہے ہیں تو آپ اسے اپلفٹ کرواتے تو مجھے اسے ریفر کیا میں یہاں پہ آیا اور انہوں نے میری جو پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے اگر جپان میں کوئی کمپنی نیا موڈل لانچ کرتی ہے تو اس ڈیزائن کو سالہ سال وہ چیک کرتے ہیں کچھ لوگ مل کے ویدن ڈیز میں گاڑی کی لک چینج کر دیتے ہیں اور دو ہزار اکیس موڈل بنا دیتے ہیں یہ گاڑی کو پرانی گاڑی کو اور بہت سارے پیسے سیف ہو جاتے ہیں اسے کی ساتھ ہی اپنے مزمان آگا حیدر کو اجازت دیں نیکس ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ